اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب محب کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز جب ہم کوئی بھی پلانٹ اپنے گارڈنگ کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب وہ پلانٹ ہمارے گارڈنگ کے حساب سے سیٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کو ملٹی پلائے کر کے کافی سارے پلانٹس چاہے وہ اپنے گارڈنگ کے اندر اس کے بنا لیں اور خاص طور پر اگر وہ پلانٹ کوئی کلر فل پلانٹ ہو تو پھر تو اور زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کو ملٹی پلائے کریں اور کافی دھیر سارے کلرز جو ہیں وہ اپنے گارڈنگ کے اندر ہم ایڈ کر لیں تاکہ ہمارا گارڈن جو ہے وہ کلر فل ہو جائے تو اسی میں سے ایک جو کلر فل پلانٹ ہے وہ ایریسین کا ہے اور یہ ریڈ ایریسین کا پلانٹ ہے اور اس کی پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اس کی میں نے پنچنگ کر دی تھی اور پنچنگ کرنے کے بعد یہ دیکھی یہاں سے اس کو میں نے کٹ کیا تھا ایک تو اس کی ملٹی شوٹس آئی ہیں کافی ساری اس کی برانچز آ گئی ہیں اور دوسرا آنے والا ونٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ایریسین کے لیے پرابلمائٹک ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سے کافی سارے پلانٹس بنا لیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کچھ پلانٹس ہمارے سخت سردی کے وجہ سے ختم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بیک اپ میں کچھ پلانٹس جائے ہوں موجود ہوں تو ان کو میں نے دونوں طریقوں سے لگایا ہے کافی ساری کٹنگز میں نے اس کے اندر لگا دی ہیں اور ما شاء اللہ سے ان کے اندر جو گروت سٹارٹ ہو گئی ہے مجھے جب میں ان کو دیکھ رہی ہوں کٹنگز کو تو لگ رہا ہے کہ یہ اب ان کے اندر جو روٹس کا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے تو روٹس کو ایریسین کے جو پلانٹ ہیں چاہے وہ گرین والا ہو یا ریڈ والا ہو دونوں کو آپ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں پانی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور سوائل کے اندر بھی میں نے دونوں ریزیلٹ جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جو میری کٹنگز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اب اچھے سے ان کے اندر روٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس لئے ہمارے جو پلانٹ ہیں ان کے لیف جو ہیں وہ سٹینڈ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے کپ کے اندر میں نے اس کی کچھ کٹنگز جو ہیں وہ لگائی تھی چھوٹے چھوٹی سے کٹنگز لگائی تھی کیونکہ پلانٹ جو تھے وہ میرے اتنے زیادہ بڑے پلانٹ نہیں تھے چھوٹے چھوٹے ہائٹ پر ہی تھے تو میں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی ان کو ملٹیپلائے کر لوں اس سے پہلے کہ جب سردی کا بہت زیادہ موسم آ جائے تو پھر جو ہے وہ ہمارے پلانٹ جائے وہ سٹریس میں چلے جائیں تو دونوں کے اندر بہت اچھا ریزیلٹ آیا ہے ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس منت کے اندر یعنی اکتوبر میں میں نے ان کے لگائے تھے تو اب نومبر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ان کے اندر روٹس کتنی اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو گئی ہیں یہ وہ ریزیلٹ آپ کو دکھا رہی ہوں جو پانی کے اندر ہے سوائل کے اندر آپ کو ویسی ویزیبل ہو رہا ہوگا کہ کتنا اچھا ریزیلٹ میرا ہے تین کٹنگز میں نے ان کے اندر لگائی تھی اور ماشاءاللہ سے دیکھئے تینوں کٹنگز کے اندر بہت زبردست روٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ اب آپ اس کا ریزیلٹ دیکھ لیں اور کچھ خاص اس کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ایک چھوٹی سی کٹنگ تھی یہ دیکھئے اس کے اندر بھی روٹس آ گئی ہیں یہ دیکھیں تو تھوڑا آپ کو صرف یہ خیال کرنا ہے کہ آپ ایسی لوکیشن پہ اس کو رکھیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ پورے دن کی دھوپ نہ ہو کیونکہ پانی جو ہے وہ اگر اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا گرم والی سائٹ پہ زیادہ چلا جائے گا پانی اگر زیادہ گرم ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ کی روٹس جو ہے وہ پلانٹ کی وہ بننے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے جہاں پہ میں نے یہ رکھا تھا یعنی تھوڑا ملی جولی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ بھی ہو چھاؤں بھی ہو تو وہاں پہ میں نے یہ بھی رکھا ساتھ یہ بھی رکھ دیا تھا دونوں کا ریزیلٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی ہیزیٹیٹ نہ ہوں نومبر کے منت میں بھی آپ ایرسین کو پانی کے اندر بھی گروہ کر سکتے ہیں اور سوائل کے اندر بھی گروہ کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے بہت زبردست اس کا ریزیلٹ ملتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی شیئرنگ آپ کے لیے ہلفل ثابت ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ